ملک بھر میں یوم دفاع انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے جی ایچ کیو راول پنڈی میں یوم شہدہ کی مرکزی تقریب پاک وطن کے شہدہ کو خراج یقیدت آرمی چیف جینرل کمر جاوید باجوا کی یادگار شہدہ پر حاضری پھول رکھے فاتح خوانی کی پاکستان کے بھادر عوام افواج اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں ہم آخری گولی آخری سپائی اور آخری سانس تک اپنا فرض ادا کریں گے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جانے کو تیار ہیں قیام پاکستان میں شہدہ کا لہو شامل ہے پر امن مضبوط اور ترقی آفتہ پاکستان ہماری منزل ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا تقریب سے خطاب سرحد پار والوں کو دو ٹوک پیغام کہا کشمیر ہماری شہرگ ہے ان پر ظلم ہمارے صبر کی آزمائش ہے یقین دلاتا ہوں پاکستان کشمیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا پاکستان کی بہادر قوم اور فوج کو ہر قربانی کو دینے کو تیار ہیں آخری گولی آخری سپاہی اور آخری سانس تک اپنا فرض نبھائیں گے اور مزارے قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب گارڈز کی ذمہ داری پاکستان ائر فورس نے سنبھال لی تقریب کے مہمانے خصوصی ائر وائس مارشل حامد رشید تھے مزارے قبال فرگارڈز کی تبدیلی آرمی چیفی جانب سے خصوصی گلدستہ رکھا گیا میجر جنرل آمیر نے پھولوں کی چاہدر چڑھائی پاک فوج کے دستین سلامی دی موسیقی موسیقی